السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده و نسلی علی رسولِ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلم نحمد کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان اور زمین کے درمیان جتنی چیزیں ہیں جتنی بھی سوائے نافرمان جنوں اور انسانوں کے سب جانتی ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں اس سے کیا پتا چلتا ہے کسی کے ماننے یا نہ ماننے سے فرق نہیں پڑتا سب کو پتا ہے سب گواہ ہیں وقفاب اللہ شہیدہ کوئی مانے یا نہ مانے کیونکہ اگر وہ آپ کو اللہ کا نبی مان لیتے تو پھر یہ حرکت نہ کرتے چلیے میں ڈسکشن نہیں کرتے وہ اگلی دفعہ آپ لوگ سبق سنائیے گا اور اس پر ڈسکشن کر لیں گے لیکن اٹلیس کوئی ترجمہ تو آپ کو ملی جائے کیا خیال ہے تھوڑا سو سنانے کا بھی موقع ہے سنا دیجئے تھوڑا کون سنائے گا چلیے آپ سنیں آپ کو نام کیا ایرم مبارکتن مبارکتن وَهِيَا غِسَاءٌ لَازِمٌ لِكُلِّ انسانٍ لَا يُطِمُّ نَعِيمَهُ وَسْرُورَهُ وَشِفَاعَهُ إِلَّا بِمَجْمُوعِهَا کس کو سمجھایا کہ کیا مطلب ہے اس کا ہمارا جو مختلف مصور میں یا مختلف زمانوں کے جو علمات ہیں ان کی بہت ساری تصانیف ہیں یا ان کے جو علوم النافعہ ہیں اور پھر اس طرح کے کلمات ہے جو اپنی ذات میں جامعے ہیں اور پھر اس طرح کے مسائل جو بہت منفرد بھی ہیں اور پھر اس طرح کے قوائد جو مخکم ہیں یعنی پختہ قوائد ہیں اس طرح کے باتیں اس طرح کی ہیں جو مختلف کتابوں میں بکری بھی پڑی بھی تھی تو ہم نے ان کو اکٹھا کیا اس طرح کی گہری ڈیپٹ میں تھی جو رضا اللازم تھی یعنی وہ بہت ضروری تھی لیکن ان کا راو بیک کیا تھا کہ وہ بہت ساری در در بکری بھی پڑی تھی تو ہم نے ان کو اکٹھا کیا ٹھیک آپ پڑی وَقَدْ يَسَّرَ اللَّهُ لَنَا بِمُنِّهِ وَقَرَمِهِ وَقَرَمِهِ اِسْتِقَاتَ هَذِهِ سِمَارَ الْيَعْنَةِ هَذِهِ سِمَارَ هَذِهِ سِمَارَ الْيَعْنَةِ یَانِعْ یَانِعْ قرآن مجید میں لفظ آتا ہے اندرو یَانِعْهِ یَانِعْهِ وَجُمِعَ هَذِهِ الْجَوَاهِرُ النَّفِيثَةَ وَجَلَبَهِ هَذِهِ الْحُلِيَّةَ السَّمِّينَةَ مِنْ خَزَائِنِ الْعُلَمَاءِ الرَّبَّانِجِينَ وَأَهْلِ التَّقْوَى وَالصَّلَاحِ الَّذِينَ قَالُوا وَفَعَلُوا وَوَسَفُوا وَتَسَفُوا وَجَاهَدُوا وَسَبَرُوا مانا بتیں کیا مطلب ہے دوبارہ غور کر لیں بے شک خاموشی سے غور کر کے پھر بتائیں اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ احسان اور اپنا کرم کیا تو میں نے ان سب چیزوں کو جو بکھری گئی سب بکس میں تھا وہ سب کو اکٹھا کیا ان موٹیوں کو مطلب خوبصورتی سے ان سارے موٹیوں کو جمع کیا ان بکس میں جو اچھے اچھے اقوال تھے اور بات نہیں تھی یعنی ان علماء کی جو اب کول و فیل جن کا ایک تھا اور جنہوں نے جو کہا وہ کر کے دکھایا اور صبر کیا جہاد کیا جو انہوں نے کہا اور جو انہوں نے کیا اور جو انہوں نے بیان کیا خود اس کو اپنے اوپر اپلائی بھی کیا اور انہوں نے جہاد کیا آپ پڑھئے علماء ابرار يسیرون مع الحق این سارت رکائبه كل منهم يستنیر بالکتاب والسنة ویعمل بالحق ویدعو إليه لیر الناس الدین سهلا ميسرا نقيا صفيا صافيا لم تقدره آراؤ اہل البدع والأحوائی بدع اہل البدع والأحوائی ولم تحرف ایدی اہل السوء والنفاق کیا مطلب آپ بتائیں یہ مطلب انہوں نے حسان کر دیا انہوں کو چاہے کوئی بھی ہو کہیں پہ بھی ہو اس کے لیے کہ وہ آئے اور اس کو حاصل کر لیں اور دین کو جو ہے وہ حسان اور میسر بنا دیا انہوں نے کتاب کے ذریعے اور کلیر بنا دیا ہے اور یہ کہ اس میں کسی بھی قسم کی بددت اور خواہش جو ہے اس کو ایڈی کیا ہے اور یہ کہ ان کے حاطب جنہوں نے یہ کام کیا ہے ٹھیک ہے علماء نے اور یہ کہ تحریف جو ہے وہ انہوں نے نہیں انہیں دیئے اس میں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کے اندر جو ہے وہ برائی کو ایڈ کریں اس سے بچاہ نفاق سے یعنی ان علماء کے چیزیں لیں ٹھیک ہے آپ پڑھئے علماء اتقیاء لکل منہم وعائز قلمات جامعات نافیات قطفنا من اظہارہم وجمعنا من ثمارہم وقت تبسنا من انوارہم وزین القتاب بمن وزین القتاب وزین القتاب بمن قرآن مجید میں لفظ آتا ہے زین پڑھ کے سنائے آئے وَلَقَدْ زین القتاب ٹھیک ہے وہی لفظ ہے وزین القتاب من مستعد الزہن من جواہر الکلامهم وما وعاو وعاو القلب من الفاظهم فعیلیهم رحمت اللہ وبرکاتو ما تعاقب اللیل والنہار ما تعاقب اللیل والنہار کیا مطلب اس نے جو متقی علماء ہیں ان کے مقال معادر جو نصیحتیں وغیرہ ہیں وہ بہت جامع ہیں اور بہت فائدہ مند ہیں ہم نے ہم نے پھولوں کی طرح انہیں چنا ہے اس کے بہترین حصے کو اور ان کو پھلوں کی طرح کٹھا کیا ہے اور ان کی جو نور کا حصہ ہے اس کو ہم نے کریکٹ کر لیا ہے اور اس کتاب کو خوبصورت بنانے کے لئے ہم نے یہ سب کیا زینت دی ہے اس کتاب کو اسی کتاب کو اور ان کی کلام جو ہیرے موتی ہیں وہ ہم نے کٹھے کی ہیں اور پھر اس کے بعد یہ واہ کلب کی مجھے ٹرانسلیشن نہیں آرہی قرآن مجید میں آتا ہے یہ لفظ بِعَاءِ الْمَلِك اور اُذُنُ وَعِيَ وَتَعِيَهَا اُذُنُ وَعِيَ لیکن خوشی مجید یہ ہو رہی کہ آپ لوگ کر کرا کہ اس کو کچھ نہ کچھ بنائی لیتے ہیں کوئی مطلب نکال ہی لیتے ہیں تو قریب ہو جاتے ہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے تو یہی اصل چیز ہوتی ہے اتنا آ جائے نا تو پھر انسان کرتے کرتے پھر آگے سیکھ جاتا ہے گسنا تو آگے نا آگے اندر بھی رستہ مل جائے گا بِعَاء کہاں جمع سمیٹنے کے معنی میں آتا ہے ان کے الفاظ کو ہمارے دلوں نے جمع کیا ہے اور ان کے اوپر رحمتیں اور برکتیں واللہ کی جب تک دین اور رات ہیں ٹھیک ہے آپ وَقَدْ حَرِسْنَا عَلَىٰ تِقَاتِ جَوَاهِرِ الْفِقْهِ الْاَكْبَرِ الْمَنْصُورَةِ وَاستِخْرَاجِ الْقَوْلِ الْأَهْدَى السَّبِيلَ وَالْأَقْوَمِ كِيلَ بدل من عرض الْأَقْوَالِ اللَّتِ يُوشَى بِهَا الْعَوَامُ وَتُفْتَنُ الْخَاسُ وَالْعَامُ وَيُزَلُّ بِهَا زُعْفَتُ الْأُقُولِ وَالْأَفْحَامِ کیا مطلب اس میں یہ بتائیں کہ سب جوائر کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو حدایت کے اعتبار سے سب زیادہ حدایت پرنے اور کہنے کے اعتبار سے سب زیادہ درست ہے بجائیں ان اقوال کے بدل ان کا مطلب بجائیں من عرض الْأَقْوَال انہی عام باتیں جو لوگوں کی ذینوں پر چھائی بھی ہوتی ہیں ان کو نہیں ہم نے اکٹھا کیا اور کہ جو مطلب کہ امٹی سے نہیں باتتے ہیں کم بکن لوگوں کی باتیں نہیں لی اور اس کے ذریعے کمزور رکل والے جو ان سے ہیں وہ بھٹکا ہے جاتے ہیں تو ان باتوں کو ہم نے نہیں لیا ٹھیک آگے ان کو دیتے ہیں الہ جانب ما فی سرگدیہ وعرضیہ من الاطال و اطاعت الزمانی و اطعاب الفکر والید واللسانی و فتح باب المرائی والجدل و تذکیہ اوار الفرقہ والخلاف اوار الفرقہ والخلاف و تسویق الارائی شادت اللہتی مزقت الامت و جمعت بین التخلیط والتخبیط و رکوب دابت العصبیت والہو کیا مطلب انہوں نے کہا کہ ان اقوال کو پیش کرنے اور لانے کی بجائے جو اتنے طویل تھے اور جن کے وقت ضائع ہونا تھا اور جسے توچ اور ہاتھ اور زبان نے تھک جانا تھا اور جھگڑا فساد کے دروازے کھل جانے تھے اور فرقے اور مخالفت کا دھوان چمک اٹھنا تھا عجیب و غریب آراء کو کوٹ کرنے کی بجائے جسے امت ٹوٹ جاتی اور ان چیزوں کو جمع کرنے کی بجائے جو کنفیوز کر دیتی ہیں دوسروں کو اور اسبیت اور خوشات کے سواری پر سوار ہونے کی بجائے شابت مجھے خوشی ہو رہی ہے نا نہیں نہیں مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ ماشاءاللہ اتنا بھی سمجھ گئے ٹیکس کو بالکل ایک الگ زبان ہے نا یعنی دوسری زبان ہے قرآن کی زبان تو پھر اپنی ہاں تو اس لیے اس بات کی خوشی ہو رہی ہے کہ مطلب نکال ہی لیا ہے کچھ میں کچھ ان کو دے دی مزجنا کلامنا بکلام خیارنا من صلافان سالح من علمائنا صلافان سالح من علمائنا وعبادنا وزہادنا وعبادنا وعبادنا وزہادنا وزہادنا و اہل التقوی والصلاح حسبا ما یک تزیح المقام من تفصیل المجمل او اختصار متول او تقدیم او تحرین او تحذیب او استدلال او تحلیل چھیک کیا مطلب کہ ہم نے جو اپنے کلام کو بہترین لوگوں کے کلام کے ساتھ ملایا ہے ویری گوڈ اور پھر جو ہے جیسے ہماری جو سلف بزر چکے ہیں اور اپنے علماء بندوں میں سے اور جو زود والے تھے ان کے ان کے کلام کے ساتھ عابد زہد یعنی عابد زہد اہلِ تقوی اور اہلِ اصلاح والے شاوش اور جو ہے جس کا مقام نے تقاضی کیا اس کے مطابق سمپل اور مجمل کی جو یعنی مختصار جو تھے ان کی تفصیل سے گوڈ اور جو مختصار تھے ان کو جو ہے طویل کیا یعنی ان کو ان کی وزاد کی طویل کو مختصر کیا اور تقدیم کو تاہر جو مقدم تھے ان کو ماخر ٹھیک اور پھر درست کیا اور استدلال کیا اور علماء بند رسولہ جو علم ہے وہ بہر یا وہ سمندر ہے جس کا کوئی ساہر نہیں اور اللہ جانتا ہے کہ میں ایک بہت آجز مخلوق میں سے ہوں کہ میں اس بہر پہ سواری کروں اس کے راستہ تے کروں امان کے ساتھ جو خاص علم ہے وہ تو علم الہی ہے جس نے اپنے رسولوں کو بیجا اس کے ذریعے اور ہمیں اس کو سکھانے اور اس کو سیکھنے کی تعلیم دی اور اس پر عمل کرنے کی حکم دیا شاباز واری گوڈ ان کو دے دیں اور اللہ برحمتہ وَسَاكَ مَنْ قُرَعَ وَوَهَبَ الْأَدْرُ لِهَذَا وَهَذَا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ شَكُورٌ حَلِيمٌ شاباز کیا مطلب اللہ تعالیٰ نے جو مجھے ہمت دی ہے اس چیز کی اللہ کی رحمت سے ہمت جمع ہو گئی وَاہِ الْوَقَدِ تَحْسِيلِ ہی اور اس کو حاصل کرنے کے جو وقت میں اثر کیا تھا وَشَارَحَ سَوْتَرِ تَعْلَىٰ بھی ہی اور اس کو حاصل کرنے کے اشارہ صدر کیا وَحَرَقَلْ يَدَا تِحْرِيرِ ہی ہے اور اس کو تحریک کرنے کے لیے ہاتھوں کو حرکت دی بلکل ٹھیک ہے اور اس کو جمع کرنے کے لیے اکل اور فکر کو ایکٹیب کیا اور اس کو اچھا پیش کرنے کے لیے ہمت دی فَالَهُ الْحَمْدُ عَلَىٰ مَا قَرْمَا قَضَابَ وَقَدْرَ اس کی تعریف ہے جس میں فیصلہ گیا اور اس نے تقدیر بنائی ہے وَالَهُ الْحَمْدُ عَلَىٰ مَا خَلَقَ وَأَمْر اور اس کی تعریف ہے جو اس نے پیدا دیا اور حکم دیا وَالَهُ الْحَمْدُ عَلَىٰ مَا يَسْتَرَ وَأَمْ اور اس کی تعریف ہے جو اس نے آسانی دی اور مدد کی وَالَهُ الْحَمْدُ عَلَىٰ مَا يَسْتَرَ لِي مَنْ قَتَبْ اور اس کی تعریف ہے جس نے اس کو ٹاپ کرنے کی حمد اور آسانی پیدا کی وَسَاقَ مَنْ قَرَا اور جو شَلَا اس نے پڑھ لیا انہیں چلنے کی توفیق دی جس نے اس کو پڑھا اس تک لائے دیکھیں نا اب آپ کچھ لوگ تھرڈ فلور سے نیچے اترے ہیں اترے ہیں نا اور پہلے وہ بیسمنٹ میں گئے کھانا کھانا پھر وہ واپس آئی یہاں تھی یہ سارے چلتے کے نا چلتے کے چلتے کچھ لوگوں نے حمد دیں گے وہ ادھر ہی بیٹھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اللہ کی تعریف ہے نا جس نے چلایا آپ کو اور آج آپ ریڈنگ کر رہی ہیں اگر آپ یہاں نہ آتی تو کہاں سے ریڈنگ کرتی ٹھیک ہے تو اس پر بھی اللہ کا شکر شاوش اس کو بھی عجر دیا اس کو بھی دیا جس نے لکھا اس کو بھی دیا جس نے پڑھا جس نے پڑھایا جو آیا جو بیٹھا جو ہر ایک کے لئے عجر ظاہر ہے جو جو کرتا رہے جتنا اس کا اثر نکلے آپ نے پڑھنا ہے اچھا سواب الجزیلی من العجر احمد ربی کثیرا على عظیم جودی و کرمی و رحمتی و احسانی اس بقت فقانی لئیثار ما یبقا علی ما ینفیفنا و ما یحبوه ربو علی ما تحبوه النسو و حدان لیبادتی و تعاتی و ساکمی بی امری و کرمی و رحمتی الہ ما تسرح فی ریاضی جب بلو بینا اظہاری ہی و سمالی ہی ما تشربو من عزب مائی سوافی نکی من الکتار ٹھیک کیا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور تھوڑے عمل پر بھی وہ رازیہ ہو جاتا ہے یہ کہ خالص نیت سے عمل کی اور وہ ثواب دیتا ہے نینطوں پر زیادہ ثواب دیتا ہے ثواب الجزیل زیادہ ثواب دیتا ہے اس کے عجر کا جو انسان کریں اور میں تعلیف کرتا ہوں اپنے رب کی جو بہت زیادہ تعلیف کرتا ہوں اوپر اس کی سخاوت اور اس کی کرم کے یعنی رحمت کے اور اس کے احسان کے جب اس نے مجھے وحف کر دیا اسحار کے لیے یعنی کی قربانی کے لیے جب تک میں باقی رہوں آپ پڑی فلہو الحمد کثیرا کما ينحم کثیرا ویعطی کثیرا ویرحم کثیرا ولما جمعته وزہبته وحررته جعلت افکر باسمه وبمازا ادعوه ویزا وزعته امه فهدانی من وفقنی برسمه من وفقنی وفقنی برسمه برسمه بموصوعت بکھا الکلوب فاسأله تبارک و تعالی ان یجعله مبارکا خالصا بوضنه مطابقا لإسمه شابش گود آگے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد جمعت فیه بفضل اللہ اقوال سلف الامت فی اصول الدین ومقاسد الشریعت العزم ليستبین الحق من الباطل والہدى من الضلال والرشد من الغی والخیر من الشر کتنا واضح وقد آپ ترجمہ کریں وقد جمعت فیه بفضل اللہ اقوال سلف پچھلے جو گزر چکے نیک لو الامتی فی اصول الدین دین دین کے اصول بنیادیں جو ہیں ومقاسد الشریعت یعنی شریعت کے جو مقاسد ہیں العزم عظیم بڑے لیستبین تاکہ واضح ہو جائے قرآن مجید میں اس سے ملتا ہے جو تلفز کیا ہے وَلِتَسْتَبِینَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ لِيَسْتَبِینَ تاکہ واضح ہو جائے الحق من الباطل والہدہ من الضلال والرشد من الغی سارے لفظ تو آتے ہیں آپ لوگوں کو خودی اب ان کو بس جمعی کرنے تو جب جمع کر لیا تو مطلب بن جائے گا اب آپ غور سے سنیں جب میں پڑھوں گی تو ان لفظوں کا میننگ میں مائنڈ میں رکھ کے تو اپنے جملہ بنایا اپنے دماغ میں وَقَدْ جَمَعْتُ فِيهِ بِفَضْلِ اللَّهِ اَقْوَالَ سَلَفِ الْأُمَّتِ فِي أُصُولِ الدِّينِ وَمَقَاصِدِ الشَّرِيْعَةِ الْعُزْمَى لِيَسْتَبِينَ الْحَقُّ مِنَ الْبَاطِلِ وَالْهُدَى مِنَ الضَّلَالِ وَالْرُشْتُ مِنَ الْغَيْءِ وَالْخَيْرُ مِنَ الشَّرِ وَقَدْ تَوْوَجْتُ میں نے تاج پہنایا تَوْوَجْتُ تاج سے ہے تاج پہنایا کیا مطلب کراؤن کیا مسائلہ اس کے مسائل کو بالآیات القرآنیت قرآنی آیات کا تاج پہنایا والأحادیث النبوی وَزَيَّنْتُهَا مُزَيَّنْ کیا بِالْبَرَاهِينَ شاوش کُلْحَاتُ بُرْحَانَكُمْ برحان کی جمع ہے براہین ٹھیک ہے دلائل الْعَقْلِيَّةِ عقلی دلائل وَبَيَّنْتُهَا اس کو بیان کیا بِالْأَمْثِلَةِ مِسَالُونَ محسوس یعنی تینجبل محسوس دیکھی جا سکتی ہیں سمجھ آگئے وَقَدْ تَوَّجْتُ مَسَائِلَهُ اَوْ مَوْضُوْءٍ اَوْ بَاطِلٍ اَوْ مُنْكَرٍ اَوْ شَادٍ وَلَا أَصْلَ لَهُ لِيَبْقَدْ ذَهَبُ خَالِسًا وَالْمَشْرَبُ صَافِيًا وَالْبِنَاءُ مَتِيْنًا وَالْصِلْعَةُ سَمِينَةً وَالْمَنَهِ نَذْكُرْ ہم نے ذکر کیا فِي هَذِهِ الْمَوْسُوعَ انسائیکلوپیڈیا میں مِنَ الْأَحَادِيثِ إِلَّا مَا جَوْ ثَبَتَتْ ثابت ہو گئی سِحَتُهُ اس کی سِحَت وَنِسْبَتُهُ اس کی نِسْبَت إِلَا النَّبِي نَبِي صلى الله عليه وسلم کی طرف وَعَرَدْنَا ہم نے اعراض کیا ان سے کیونکہ ان کی وجہ سے اعراض ہوگا کُلِّ حَدِيثٍ دَعِيفٍ اَو مَوْدُوعٍ اَو بَاطِلٍ اَو مُنْكَر اَو شَاد 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 حدیث کا پتہ ہے نا ہی الحمدللہ وَلَا أَصْلَ لَهُ لِيَبْقَى تاکہ باقی رہ جائے اَذَّهَبُ خَالِصًا خَالِصًا یعنی سونے کو جیسے پگلاتے ہیں نا تو اس کی محل کچھ ایل اوپر آ جاتی ہے وہ ہم نے ساری ہٹا دی تو خالِس سونا نیچے باقی رہ گیا صحیح صاف سترہ علم ٹھیک ہے وَالْمَشْرَبُ قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مشرب تو کیا ہوتا مشرب پینے کی جگہ گھاٹی ہیں جہاں سے پیتے ہیں بچہ برطن ہوئے یا کوئی بھی صافیا وَالْبِنَاء کیا ہوتا قرآن مجید میں وَالْسَمَاءَ بِنَاءً تو بِنَاءً یعنی امارت کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے مبنہ نہیں ہوتا مبنہ مبنی مطین مضبوط سولیڈ وَالْسِلْعَ حدیث آتی ہے تو یہ ترجمہ بھی آجائے أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ غَالِيَة کیا مطلب سنو اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ الجَنَّة اللہ کا سودا جنت ہے بڑی مہنگی ہے جنت سستی نہیں ہے بہت کام کرنے کی ضرورت ہے بہت محنت کی ضرورت ہے ٹھیک وَالْسِلْعَةُ السَّمِينَةً سمینہ قیمتی مہنگا سمجھا گئے نا یعنی گھٹیا مال نہیں ہے نمبر دو یا نمبر تین یا چار یا پانچ چھے نہیں ہے خالص نمبر ون مال ہے اس کتاب میں فَجَاءَ الْكِتَابُ بِفَضْلِ اللَّهِ مُحْكَمُ الْفُصُولِ مَحْذُوفَ الْفُضُولِ مُقْوِيًّا لِلْإِيمَانِ مُحَرِّكًا لِلْأَعْمَالِ مُرَغِّبًا فِي أَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ يُطْلِقُ الْأُقُولَ مِنْ عِقَالِ الْجَهْلِ وَالشَكِّ وَيُطْلِقُ الْجَوَارِحَ لِتَعْمَلَ فِي مَيَادِينِ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ فَجَاءَ آگئی اور بے آگئے آئی ہوگئے لانے کے معنی میں فَجَاءَ الْكِتَابُ آگئی کتاب بِفَضْلِ اللَّهِ یہاں نا آئی کے بجائے لائی معنی ہوگئے محکم الفصول محکم کس کو کہتے ہیں محکم مضبوط الفصول فصلیں فصل نہیں ہوتی فصل نمبر ایک دو فصول باب محذوف الفضول حذف کر دیا گیا فضول چیز ہے فالتو مقویًا قوت دینے والی لِلْایمانِ ایمان کو محرکن حرکت دینے والی لِلْاعمالِ اعمال پر موٹیویٹ کرنے والی اعمال پر مرغبن رغبت دلانے والی فی احسن الاخلاقی یطلقو کس سے یہ لفظ یطلق اطلق یطلق یطلق چھوڑ دینے والی آزاد کر دینے والی الْاقُولَ مِن اقال سیحی اقل والی آپ نے دیکھا اگر وہ جو سعودی پہنتے ہیں اوپر کالی سی رسی وہ اقال ہوتی گترہ نہیں وہ جو رمال کے اوپر نہیں پہنتے رسی چھوٹی رسی دھوتی وہ سر کو باندھی بھی ہوتی اصل وہ کس لی پہنتے ہیں تاکہ وہ سکاف گر نہ جائے ٹھیک ہے تو آپ لوگ پل لگاتے ہیں تو وہ مرد حضرات سکاف پہن کے تو اوپر وہ کالی سی ایک وہ پہن لیتے ہیں رسی اس سے ایک طرح سے سر تھوڑی سی لٹکی بھی ہوتی تو ویسے تو وہ سکاف ٹکانے کے لیے لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایسی رسیاں دماغ بھی باندھ دیتی ہیں تو وہ یہ کہ اقل کو آزاد چھوڑ دیا یہ نہیں کہ سوچنے سمجھنے غور و فکر کی دعوت دینا من اقال الجہلی جہالت کی رسی جو بندی ہوئی ہے اس کو کول کے روشنی ڈال دی علم ڈال دی ہے وشک کی شک کنفیوزن ویتلقو اور آزاد کر دیتی ہے الجوارح آزاکو آزاکو بھی آزادی ملتی ہے لتعمال تاکہ عمل کریں فی میادین العامال الصالحة سب کے لئے آسان کر دیا یہ کتنی اچھی بات ہے سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں پڑھنے والے کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں ورنہ کچھ لوگ صرف اپنی باتیں کیے جاتے ہیں ہاظا المختصر الیسیر گوڈ منطبیا یوم نطبی السماء قطی السجل للكتب یوم نطبی السماء لپیٹنا یس منطبیا لپیٹے ہوئے علم الغزیر علم الغزیر غزیر کیا ہوتا ہے گھنا یا زیادہ یعنی العلم الغزیر مطرن غزیر کہتے ہیں تیز بارش جو گھنی بارش ہوتی ہے خوب بھو وقد اجتہت میں نے بہت محنت کی ہے فی جمعی و تیسیری آسان کرنے میں عرد ہی اس کو پیش کرنے میں فجتہد فجتہد تم سب بھی محنت کرو وفقق اللہ اللہ تمہیں توفیق دے فی مطالعاتی وحفظی وَالْعَمَلِ بِمَا فِيهِ بَعْدَ فَهْمِهِ بَعْدَ فَهْمِهِ اس کے سمجھنے کے بعد فَلَا خَيْرَ فِي عِلْمٍ بِلَا عَمَلٍ جسم ام اللہ آسان ہے کتاب اصل میں میں نے عربی اسی طرح سیکھی دیریک کتاب سے کتاب لے لی اور میرے ٹیچر جو تھے ان کے ترجمے بہت تھے انہوں نے نسیم حجازی کے نوول جو تھے اردو میں ان کی انہوں نے عربی کی تھی عربی میں ٹرانسلیٹ کیا تھا ان کو اور کچھ عربی کے سٹوریز تھی انہوں نے اردو میں کی تھی تو میں اپنے ٹیچر کے پاس گیا مجھے عربی سیکھنی ہے جو زبان سیکھنے اگر بولنا سیکھنا تو بولو اگر پڑھنا ہے تو پھر پڑھنا پڑے گا ریڈنگ کرنی پڑے گی ریڈنگ کے بغیر نہیں پڑھنا آئے گا تو میں نے کہا میں تو سمجھ نہیں آتی تو کہتے ہیں ہر ہر لفظ پڑھو اور میری فلان فلانس ٹرانسلیشن موجود ہیں سکسٹی فور کے ڈائجسٹ پتہ نہیں کون کون سے اردو ڈائجسٹ لائبری سے نکال لو ایشو کرا لو تو وہ مل جاتے الحمدللہ ہماری لیبری بہت رچ تھی پنجاب انسٹی تو میں جا کے میں نے کٹلاک دیکھا وہاں سے وہ رسالے نکالے وہ میں نے نکال کے عربی کی کتاب نکالی وہ رسالہ ہی شکر آیا گھر لے گئی بہن میں کیا کمرہ اور بیٹھ گئی ایک ایک لفظ پڑھنے یہ کیا لکھا ہے یہ کیا لکھا ہے یہ کیا لکھا ہے تاب میں نے پوری ایسے پڑھ دی ایسی اللہ نے زمان روان کی اور ایسی مجھے فہم دیا یعنی ریڈنگ کا دیکھیں وہ قرآن کا اندازہ میں لگا لے جیسے میں ابھی آپ لوگوں کو کہتے ہیں یہ لفظ پڑھا ہوا ہے پھر ٹیچرز اسلاح کر دیتے ہیں پڑھتے پڑھتے کہیں کسی لفظ کی کہیں اسلاح ہوگی کہیں کسی کی کہیں ہوگی لیکن دور کھل گیا اللہ میرے استاد کو جزائے خیر دن کہ دیکھو ہر کام محنت سے آتا ہے مفت میں کوئی چیز ہاتھ میں نہیں آکے گرتی اگر محنت کر سکتی اگر واقعی تمہیں شوق ہے تو پڑھ لو رہا انہوں نے بتا دی اس طرح کرو اور میں نے جب تک کتاب ختم نہیں کی چین نہیں لیا یقین کرے بس ایک کتاب پڑھنے کی دیر تھی پھر کوئی کتاب اٹھانا مشکل نہیں تھی اسی طرح میں نے اپنی بیٹی کو پڑھائی تو یہ لیولز کر کے گئی تھی جب کہنے لگئی تو پھر اس کے بعد پہلے تو میری تفسیر سے پڑھاتی رہی پھر اس کے بعد میں نے اسے کہا کہ تم خود عربی تفسیر ہیں کنسلٹ کرو میں نے چلے جانا ہے تو تم کس سے پوچھو گی تلحمدللہ پھر میں نے اس کو جلالین وہ پڑھانی شروع کی اور ریڈ اس سے کرواتی تھی جیسے آپ نے اس سے کہتے ہیں کرو ریڈنگ وہ کرتی تھی نہیں آتا بہت مشکل ہے ایسے ہی آئے گا پڑھو تلحمدللہ اس نے بھی کرنا شروع کیا چار پائن سے پارے پڑھائیں ہوں گے پھر مجھے 2007 میں آنا پڑ گیا تھا یاد ہے وہ بیچ میں آئی تھی اور الحمدللہ پھر پیچھے عدری صاحب تھے انہوں نے کچھ پڑھایا اب ماشاءاللہ کروان ہو گئی آپ لوگوں کے لئے میرا یہی دل چاہتا ہے بس صرف آپ میری بات مان لیں اگر محنت کر لیں میند نہیں کرتے کہتے ہیں کرتے نہیں صرف استاد کے پڑھانے سے کبھی نہیں آتا جب تک خود نہیں اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالیں گے تو مشکل ہوتا ہے آپ وہ کریں دیکھیں تو صحیح سنڈے کا دن نسبتاً پارے ہوتا ہے انسان تو بس لگ جائے ایک گھنٹہ بس میں بتا کیا کرتی تھی اس کو باہر سے دروازہ لاک کرا دی تھی اپنا انیورسٹی میں اپنا کمرہ باہر سے لاک کرا دی تھی جو آئے گا وہ کہے گا ہے ہی نہیں کیونکہ علم میں اگر ذرا سا بھی خلل آ جائے نا تو وہیں سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے جیسے موتیوں کی لڑی آپ پرو رہے ہو نا اور بیچ میں کوئی دھاگا کاٹ دے نا سارے موتی دوبارہ لگانے پڑتے ہیں تو یہی حال ہوتا ہے کہ آپ پڑھنا شروع کریں اور بیچ میں کوئی آ گیا تو پکر گیا تھوڑی سی تکلیف اٹھائیں مشکل نہیں ہے بلی بھی کچھ مشکل نہیں مشکل ہمارے اندر ہے محنت نہیں کرتا اس سے کوئی فرق نہیں دیکھئے پتہ میں نے کہا سے مجھے حمت مکڑی یہ جو بچے ہوتے ہیں کسی کے یہ جو ہر قوم کے بچے ہوتے ہیں تو وہ کہاں سے پڑھ کے آتے ہیں وہاں کے بیٹھ سے انہوں نے پیچھے سے کتابیں پڑھئی ہوئی ہوتی ہیں کہ انہوں کو زبان آتی ہے سن سن کے پڑھ پڑھ کے سن سن کے سن سن کے پنجابی پنجابی بولنے اردو اردو پشتو پشتو پارسی پارسی میں بہت بچوں کی نا اس پر غور کرتی ہوں کہ یہ کس طرح لفظ نکالتے ہیں کیا بولتے ہیں کیسے کتنے عرصے میں کیا سیکھ لیا ابزرویشن کیا کریں ان سے بھی سیکھا کریں ایک طرح سے آپ دیکھیں گے کہ اچھا اچھا یہ جو یہ وسوسے ہوتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو تسلیہ دیتے ہیں چونکہ فلانا ایسے ہے اور میں ویسی نہیں لہٰذا میں تو وہ کار ہی نہیں سکتی بس میں ہی بیٹھ گئے کر سکتے ہیں اللہ نے آپ سب کے اندر ہی دماغ رکھا ہے زبردست پوٹینشل ہے ایک ایک بندے میں ہم نے ایکسپلور نہیں کیا اس کو یوز نہیں کیا محنت کی عادت ڈالے بس لگ جائیں اندر نیت کر لی نا کرنا ہے ہوئی نہیں سکتا کہ نہ ہو دیکھئے عزت تو ساری اللہ کے لیے ہماری عزت کیا مانے رکھتی ہم کیوں اپنے آپ کو بچاتے رہتے ہیں کہ ہی کوئی کیا کہہ دے گا لوگوں کے نظر میں میری عزت گر جائے گی آپ یقین کریں جو آپ ہوتے ہیں نا وہ آپ کے موہ پہ لکھا ہوا ہے بلیو می وہ لکھا ہوا ہے کون ہیں آپ تو چھپ رہنے سے وہ عزت بڑھتی کوئی نہیں ہے یہ میں آپ کو بتا دوں یعنی یہ بھول ہے آپ کی کہ ہم بولیں گے نہیں یا چھپ کرے رہیں گے تو ہم چھپ جائیں گے تو شاید اس سے ہم ہماری عزت رہ جائے گی کچھ نہیں بولیں گے غلطی کریں گے سیکھیں گے تو اس سے عزت بنتی غلطی کرنے والا زیادہ بہتر ہے بنی صرف اس کے جو غلطی نہ کرے اور غلطی پالے رکھے اپنے اندر یہ دیکھو یہ چائنیز بیٹھی ہوئی آپ سب کے خلاف حجت ماشاءاللہ آپ اس نے 85% لے لی ہیں پارے میں ترجمہ میں اگر یہ پڑ سکتی ہے اور آپ سب سے عمر میں بھی چھوٹی ہے آپ کیوں نہیں پڑ سکتے اس قوم کو محنت کی عادت ہے ہم میں محنت کی عادت نہیں سب بس فرق اتنا ہے میرے نزدیک جب میں پہلی تو پیش ڈی کرنے گئی نا انگلینڈ میں تو مجھے پتا چلے یہ سارے لوگ پڑے لکھے ہوتے ہیں واشروع میں بھی پڑے لکھے لوگ جو صفائی کر رہے ہیں جو سڑکوں پہ ہیں جو ککھ ہیں جو ہر بندہ پڑا لکھا میں نے اتنی پریشان میں کہ یہ لوگ کیسے پڑ گئے ہیں ان کے اندر بیوکوب لوگ کوئی نہیں ان کے اندر کام اکل کوئی نہیں کام اکل نہیں کوئی ہوتا اصل بات یہ محنت نہیں ہے اللہ نے ٹھیک ہے کچھ لوگ معذور بھی ہوتے ہیں لیکن ایسا نہیں کہ مجاریٹی معذوروں کی ہو اللہ نے اس طرح نہیں پیدا کیا کہ ہم خود معذور بنے ہوئے محنت کی ضرورت ہماری سب سے بڑی مشکل یہ ہے ہماری قوم کو محنت کی عادت ہے وہ قوم میں محنت کر سکتی ہم کیوں نہیں کر سکتے کیا جواب دیں گے اللہ کو اکی جزاکم اللہ خیرہ سبحانک اللہ و بحمدکا اشہد اللہ الہ اللہ انتا استغفرکا و اتوب بلے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ